موسیقی اسلام علیکم ناظرین عید پور امید پہ آج ہم جس اہم شخصیت کے پاس آئے ہیں جنوبی پنجاب میں مسلمین اقنون کی طرف سے رکنے قومی اسمبلی ہیں ڈاکٹر سمینہ مطلوب تو ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں پوچھیں گے ڈاکٹر صاحبہ کیسے آج عید منا رہی ہیں زیادہ ٹائم تو ان کا ساتھ ساتھ پروفیشن وہ ڈاکٹر ہیں تو اس ساری صورتحال میں وہ اسلامباد بھی قومی اسمبلی میں بھی جاتی ہوں گی تو یہ ساری چیزیں آج ہم دکھائیں گے اور ہم پہنچے ہیں لودرہ لودرہ کی یہ شخصیت ہے اہم اور اس شخصیت کو ہم دیکھیں گے اندر جا کے کہ کس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ عید مناتی ہیں تو نوک ہم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں اگر ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر ہیں تو ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ ہم آ سکتے ہیں عید مبارک ہو آپ کو عید کی خوشیہ موسیقی تو جی ہم آگے ہیں ڈاکٹر صاحبہ مطلوب صاحبہ کے پاس تو بڑا آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بڑی نظریاتی ہیں اور ٹھیک جو ہیں وہ نون لگی ہیں آپ میں تو نون لگی ہوں ان حالات میں بھی آیا ان حالات میں بھی آیا جو بھی حالات ہوں میں نے کبھی اپنے دیکھیں جی اپنی سوچ کو اپنی رائے کو اگر ہم چینج کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو ڈنائے کرنا ہے صحیح ہے ایسے نا اگر ایک سوچ رکھ لی ہے تو اسی پہ کیمرا ہینا چاہیے یہ آپ کی مضبوطی اور آپ کی شخصیت کی جو قدابر ہونا یہی سکتا ہے عید کیسی گزری ہے میڈا ماں بڑا پیارا ڈرس آپ نے سلوایا کہاں سے لیا عید پہ تینکیو جی بس میں ریڈی میڈی پسند آتے ہیں تو لیا پھر کس کی چوائز ہوتی ہے ہمیشہ سے کپڑوں کی میرے ساتھ میرے مشلہ تین بیٹے ہیں اچھا تینوں مجھے لید لید دیتے ہیں اور اپنے اپنے پسند کی دیتے ہیں یہ تو ایدی پہ تو میں نے آنا تھا بچوں کو ایدی کتنی دیتے ہیں آپ نے کہا جی بیٹے دیتے ہیں نائے پہ مجھے تو میں نے اچھا 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 یہ تو خوش کسمتی ہے یہ خوش کسمتی ہے اچھا سمجھتی ہوں کہ مجھے بچوں کا بہت پیار حاصل ہے محبت حاصل ہے اور مجھے ہر معاملے میں میں نے ان کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے اچھا تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا بچے کہیں الگ لگ رہتے ہیں نہیں 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 میرے ماچالا تین بیٹے ہیں اچھا اور تینوں میریڈ ہیں ٹھیک ہے اور تینوں کے بچے ہیں اچھا اور یہ ایک بیٹے کا گھر یہ ہے ٹھیک ہے باقی ہم دو فیملی یہ بلکل یہ ساتھی اسپیٹل ہے اچھا اچھا اپر والے پورچن میں ہم آئے یہ رہائی چاہیں مطبع ایک ہی جگہ پہ ہیں مطبع ساتھ ساتھ ہی ہیں اور یہ سارے ہم جب عید بھی ہوتے ہیں پھر ساری فیملی ہماری اکٹھ ہی ہو جاتی ہے اچھا پھر کٹھی ہو جاتی ہے تو سب کو ساتھ رکھا ہوا آپ نے جوائنٹ رکھا ہوا آپ نے سب کو جوائنٹ رکھا ہوا آپ نے تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے سیاستدانوں کے لئے کہ آپ فیملی کو بھی ٹائم دے آپ پارٹی کو بھی ٹائم دے آپ دکٹر بھی گئے ہیں تو یہ تینوں چیزیں کیسے منیج کر لیتے ہیں میں نے تینوں چیزیں منیج کی ہیں میں نے پوری زدگی اور بڑی سٹرگل کی ہے ایک مقام تک پہنچنے کے لئے ٹھیک ہے اور پوزیٹیو سٹرگل کی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی پوزیٹیو سوچ کا مالک بنایا اور اس کے علاوہ میں یہ بیکورد ایریہ ہے جب میں شروع میں آئی یہاں پہ کبھی کوئی لیٹی ڈاکٹر نہیں آئی تھی میں پہلی لیٹی ڈاکٹر ہوں اور میں نے پہلا ہی ہسپٹل میں نے دیا لودھرا میں اس لودھرا میں زلہ لودھرا میں ٹھیک ہے نائنٹی ٹو میں میں ادھر آئی ٹھیک ہے پھر میری سٹرگل بہت زیادہ ادھر شروع ہوئی کہ میں لوگوں کو اویرنیس دوں ہیلتھ کی معاملے میں بھی لوگوں کو اور خواتین کو خاص طور سے لوگوں کو بتا ہے ہم نے ہسپٹل جانا ہے انٹی نیٹل کروانا ہے ڈیلیوریز آسپٹل کروانی ہے اور ہم نے اپنے حقوق بھی لینے رائٹس کے لئے وہ بولتی بھی ہیں ووٹ پہ کاؤسٹ کرتی ہیں شوق سے پہلے چند خواتین ہی کٹھی ہوتی تھی اب میرا جلسہ ہوتا ہے بقیدہ میں جہاں جاتی ہوں میرے جلسے ہوتے ہیں بقیدہ اچھا 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 ٹھیک ہے تو ووٹ بینک آپ کا کافی خاصہ یہاں پہ بلکل سپورٹ ہوتی ہے اس کی ووٹ بینک کی جو یہاں پہ ایڈلیکٹیبلز بلکل 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 ترین کو ہرانے والی خواتین کے جو میکسیمم ووٹ سے اس کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے تو کام شام بھی کروایا آپ کی پارٹی نے لودھرا شہر میں لودھرا میں تو بڑی چینجز آئی ہیں دیکھیں جی مسلم لک کے دور میں ہی وہ اپنا یہ زلہ بنا تھا ٹھیک ہے نائنٹی ٹو میں ہی زلہ بنا تھا ٹھیک ہے وہ مسلم لکنون نے ہی اس کو زلہ بنا تھا ٹھیک ہے تو بیسے تو بڑا پسمانڈا علاقہ کھلاتا تھا صدیق خان کانیو نے تو صدیق خان کانیو نے تو صدیق خان کانیو صاحب بڑا نام ہے تو یہ روڈ بھی آپ لوگوں نے کابش سے بنا جو کانے وال والا روڈ ہے وہ بلکل آپ تو بڑا ایسانی ہوگی ہوگی آپ جاتے ہوں گے موٹر میں بھی بانیو ہم تو بھول گئے ہم تو بایا ملتاان جاتے تھے آپ تو تین چار لینٹے میں آپ لاہر بہن جاتے ہوں گے اور اب ہم بھول گئے ہیں کہ بایا ملتاان بھی جاتے ہیں عمومن یہ ہی ہوتا ہے کہ جب فلائٹ اویل تکتیم میں ہے تو کیونکہ سفر بہت زیادہ ہے صحیح ہے لیکن جب وہ سولت نہ ہو تو پھر سیدھا اسلام آباد سے ٹھیک ہے مین ہائیویر سے مریم نواز صاحبہ سے بھی مہرافتہ مہرافتہ عید مبارک کہی انہوں نے یا آپ نے ان کو میسیج بغیرہ کیا بلکل کیا بلکہ آج ہی میں بچوں کو بتا رہی تھی کہ آج صبح صبح میں اٹھے ہوں تو میں بہت خوش ہوں آج آج میرا سارا دن بڑھی اچھی اور خوشی میں گزرا کیونکہ صبح صبح سب سے پہلا فون جو تھا وہ میاں شباز شریف صاحب اچھا شباز شریف صاحب پرسنل ہی انہوں نے عید مبارک کے لئے فون کیا تھا تو میں بہت خوش ہوں کہ جب آپ کا لیڈر آپ کے ساتھ اتنا involved ہو تو آپ کو تو شباز شریف صاحب لگ رہے ہیں کہ شاہد سائیڈ پہ ہیں لیکن پارٹی کے ساتھ منظم کرنے میں آگیا ہے بلکل انہوں نے منظم رکھی ہوئی ہے تو عید مبارک کہی انہوں نے سپیشلیت مبارک کہی مریم نواز کو کیسا دیکھتی ہیں آپ آپ انہوں نے تنکید بڑی ہوتی ہے ان پر کسی لیڈر پہ نہیں ہوتی کونسا لیڈر بچا ہوئی ہے آپ پہ بھی ہوتی ہے نہیں ظاہر ہے میرے پہ بھی کرتے ہی ہوں گے لیکن میں اس لیول کی لیڈر تو بھی نہیں پڑی صحیح ہے نہیں ایس وقت ایس وقت ایس وقت ایس وقت لہدرہ کی ماشاءاللہ لہدرہ کی کرتے ہی ہوں گے لیکن میں میں کبھی تنکید بلی باتیں سنتی نہیں ہوں ایدی چیدی دی سب کو بچوں کو بچوں کو الحمدلیلہ سب کو ایدی دی چلے کتنی ایدی دی ہے یہ بھی پوچھیں گے اور بچے بھی ہیں ان کی فیملی بھی ہے ان سے بھی بات کریں گے ایک بریک لیں گے سے ڈاکٹر سمینہ مطلوب ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ کا بڑا اساس ہے اور نظریاتی جو مسلم لیگی ہیں اور بڑا چھوپی ہوئی ہیں موسیقی سبینہ مطلوب جو کہ مسلم لیگ نون کی رکنے کومی اسم لیگی ہیں ہمارے ساتھ ہیں اید بنا رہی ہیں اور خوشی کے اس دن میں پوری فیملی اس وقت موجود ہے یہاں پہ رف صاحبہ ایدی بھی دیتی ہیں بچوں کو مہرے دل سے دیتی ہیں اچھا دل سے دیتی ہیں تو چھوڑ دے بھی نہیں ہوں گے یہ ایدی پہلے تو اپنے بچوں کو دیتے تھے اب بچوں کو بچوں کو بھی دیتے ہیں اور شوق سے دیتے ہیں کھانے میں کیا عید کے دن جو پسند ہوتا ہے آپ کو اور زیادہ تر کیا آپ گھر میں پکتا ہے عید کے دن ملٹیپل ڈشیز ہوتی ہیں بچوں کی پسند کی ہوتی ہیں پہلے تو سب سے پہلے تو سوئیوں کی جو ہماری روایت ہے وہ تو ختم رہ ہونے چاہیے اور وہ نہیں ختم ہوتی اسی پہ ہی ہمارا دن شروع ہوتا ہے پھر بچے اپنے پروگرام کے مطابق نہاتے ہیں تیار ہوتے ہیں سب سے پہلے بڑوں کو عید ملتے ہیں ان سے پیار لے کے پھر عید کی نماز پرنے جاتے ہیں سارے نماز پرنے جاتے ہیں تو خود بھی کوکنگ کرتی ہیں میں خود بھی بہت شورت سے کرتی ہیں کسے ٹائم نکال لیتی ہیں پہلے آپ سیاست کرتی ہیں ڈاکٹر رہے ہیں اس کے اب فیملی ٹائم بھی کیسے ٹائم نکال لیتا ہے اب میں ویسے کوکنگ کم کرنے لگی ہوں ورنہ کوکنگ کرتی ہی میں ہی شوق سے تھی اور عید والا دن تو خاص طور سے میرے پر فکس ہوتا تھا کہ آپ ہی نے بنا رہا ہے سیاست میں آنے کے کب شوق پیدا ہوا یا کب لگا کے سیاست میں کر سکتی ہوں یا کس سے سیکھا اصل میں میرے بہت شوق سے ڈسکشن کرتے رہتے تھے اور پھر سارے بچے ضروری نہیں ہوتا کہ دلچسپی لے ہم آٹ بین بھائی ہیں اس میں زمینہ کے لیے دلچسپی لیتی تھیں کالیج لائیف میں سکول لائیف میں اور پھر میں اور میرے ابو روکتے بھی نہیں تھے وہ ہمیں انہوں نے بہت تو والد کی سپورٹ رہی ہیں اور ہمیں سے سیکھا سکھا اور وہ ہمیں کہتے تھے میں بیسٹ اتھلیٹ بھی رہی ہوں بیسٹ 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 میں اپنے پولیٹیشن سکول پولیٹ میں تقریر کرنے میں بڑے مہار تھی اور میں سٹڈی میں بھی نمبر ون رہی ہوں بورٹ آب کرنے والی میں بچی رہی ہوں تو آپ کے آگے بچوں میں سے کوئی سمجھتے ہیں کوئی سیاست میں آئے گا یا کسی کو شوق نہیں ہے نہیں میری اس بیٹے کو ہے اچھا ان کا نام عمر ہے ڈاکٹر عمر ڈاکٹر عمر وہ بھی ڈاکٹر ہے اچھا یہ تو ڈاکٹر فیمیلی ہے پیر میں تھی جی میرا ہندرڈ پیڈیڈ ہسپٹیل ہے اچھا اب ظاہر ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ بچے ماشااللہ چلا رہے اچھا اور ملٹیپل فیلڈز بے ہمارا ہسپٹیل تعم کر رہے ماشااللہ اور میں کتنے نواسے نواسیاں ہیں کتنے گھر میں بچے ہیں ماشااللہ بچے ماشااللہ کی رحمت ہے میرے جناب تین پوتے ہیں ٹھیک ہے اور تین ہی پوتے اچھا اور تین نواسیاں اچھا تین نواسیاں ساہاں جی ٹھیک ہے تو ساہب عید پر کٹھے ہو جاتے ہیں نہیں نواسیاں تو نہیں ہوتی بیٹی میری آج بچوں کے ساتھ رہتی ہیں زیادہ ٹائم ان کے ساتھ ہی اچھا لگتے ہیں ان بچوں کے ساتھ ہی اچھا لگتے ہیں تو تعریف کروائیں کون کون ہیں آپ کے ساتھ یہ میرا بہت پیارا سب سے پیارا سب سے قریب بھی آپ کے اسی لئے قریب بیٹھ ابدولہ اس کا نام ہے ابدولہ اور آپ بیٹا اپنے کلاس بھی بتاؤ کے اور سکول بھی ابدولہ ابدولہ پورا نام بتائیں اپنا ابدولہ عمر اچھا ابدولہ عمر کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں 1 1 میں چلیں آپ کا نام ابوبکر محمد ابوبکر صدیق محمد ابوبکر صدیق تو آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں 4 4 میں تو کھانے میں کھانے کھا لگتا ہے آج کیا کیا کھایا عید کے دن سمائیاں کھائیں ہم سمائیاں کھائیں چلیں اپنے ڈیسیئنس میں اچھا ساز بہو والا نہیں اچھا یہ غلطی کی ہے ٹھیک ہے تو والدہ کی طرح ہی ہے تو کیسے کوئی اچھی چیز بتائیں ایک اچھی چیز آنٹی بلکل نہیں انٹرفیر کرتی کسی بھی میٹر میں کسی میٹر میں وہ کہتی آپ independent ہے جی ٹھیک ہے تو آپ نے بھی یہ سپورٹ آپ کی طرف سے بھی ہے تو بی بی آف دا ہوس کون ہے یہاں پہ اس وقت میری بیٹی اچھا یہ مرشل آپ دیکھیں تیز ہے سب سے یہ بہت ذہین ہے بہت ذہین ہے بہت تیز ہے اپنی کنگی اپنی میک اپ خود کر کے تیار ہو کے آکے بیٹھے خود اچھا لگتا ہے یہ سب آج سمجھتے ہیں ساری فیملی ماشاءاللہ آپ کی جوائنٹ ہے والدہ اس کو کتنا رول رہا اس کو فیملی کو آگے لے جانے کا سارا سارا credit میری والدہ کو ہی جاتا ہے ساری فیملی کو جنائٹیڈ رکھنے کے لیے اور سب کو اکٹھا ایک ہی جگہ سب کی پرابلم سنتی ہیں پھر سارٹ آؤٹ بھی کرتی ہیں پرابلم ہوتی نہیں ہے اچھا ہوتی نہیں نہیں چلے ڈاکٹ صاحبہ ناصف آپ ایک اچھی سیاست دان ہے آپ تو اچھی والدہ اچھی ساس اور پھر اچھی دادی بھی ہے ماشاءاللہ کیسے منیج کر لیتی ہیں زب کو بس ایک ہی اسو کسی کے لیے پریشانی کا باعث ہے کسی کو ہرش ہو کے ہرش بات آسانیاں پیدا کر اتنا نفیز محول دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو کبھی بھی پریشان ہونے تو یہ والد صاحب سے سیکھا یہ سب کو یہ بھی والد صاحب میری میری والدہ بھی بہت بہت حلیم تبلت تو تینکیو ویری مچ ایک ڈاکٹر فیملی اور خاص طور پر سیاست دان خدمت کا جذبہ لے کے ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ لودرہ جیسے علاقے میں وہ گیم چینج کرنے کوشش کر رہی ہیں جو آج تک ہم نے نہیں دیکھا خاتون ہو کے یہاں پر نہ صرف سیاست کر رہی ہیں بلکہ خواتین کو شہور بھی دے رہی ہیں تو سمینہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا عید بنائے اور اسی طریقے سے خوشیہ بانٹیں ایک لیں گے break اور break کے بعد ایک اور اہم شخصیت بھی ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام کا جسہ بنیں گے ایک break کے بعد ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہم عید کے روز موجود ہیں عرفان گدری صاحب کے ساتھ بڑی خوبصورت سی طبیعت این کی اور بڑا بورڈ تذزیہ رکھتے ہیں تو گدری صاحب کیونکہ سیاست دانوں میں یہ کچھ جم پہلے سے ہوتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں کئی سیاست دان آگے کی چیزیں کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ میں بھی ہیں کئی چیزیں میں نے کئی بار آپ سے گفتگو کی تو اس طرح کی چیزیں آپ میں ہیں کیسے ڈیویلپ ہو گیا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں تو گاڈ گفٹڈ ہیں جو پولیٹیکل لیکیومن ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جتنی زیادہ آپ کی ویٹ کیسی ہے آپ کا آئیکیو کیسا ہے آپ کی گرومنگ کیسی ہے آپ کون سے انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے نکلے ہیں اور کس طرح کے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور کتنے نوبلز کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے یہ سب چیزیں ایک پولیٹیشن کی پرسنالیٹی کو جو ہے وہ بڑھاتے بھی ہیں اور اس کو پولش کرتے ہیں کاف لیک چھوڑنے کا فیصلہ جو کیا کئی لوگ کہتے ہیں عرفان گردیزی صاحب نے بہت بڑا نقصان کیا دیکھیں میں اقتدار میں بلیو نہیں کرتا ہوں میں اللہ کے اقتدار میں بلیو کرنے والا انسان ہوں کہ ناختم ہونے والا اقتدار صرف اللہ سبحانہ تعالی کا ہے ویسے عام لفظوں میں یہی بات ہوتی ہے پارٹی چینج کیا اقتدار نہیں ملا تو نقصان ہو گیا نہیں میں مجھے اقتدار کا شوق نہیں ہے میں زیادہ تر زندگی کا سیاسی سب اپوزیشن کے اندر گزار رہے میں نظریاتی طریقے سے چلتا ہوں اور میں دھڑے کی سیاست پسند کرتا ہوں بہتری آرہی ہے پیپلز پارٹی اس وقت جنوبی انجاب میں دیکھیں اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ بہتری آرہی ہے بہتری آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن میں جب سال یا دو سال کا ٹائم رہتا ہوتا ہے تو نئی پارٹیاں بنتی ہیں اور پارٹیاں اپنے اروج کو پہنچتی ہیں اید پہ کوئی اچھا سا میسیج بتا رہے میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت قوم ہم مسلمانوں کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے استغفار پڑھنا چاہیے اور ہم اپنے قبلے درست کر لیں بیمانی دو نمبری اس کو چھوڑ دیں احساس پیدا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا چھوڑ دیں رب پہ یقین رکھیں یہ کرونا سے بھی ہم لڑ لیں گے اور ہر آفت ہر مسئبت سے لڑ لیں گے اگر ہمارا اللہ پہ پختہ ایمان اور یقین ہوگا تو کوئی مسئبت ہمارے سامنے کھٹھا کرتے ہیں جی چھوڑ سرے جی ہم ٹیبل پہ آگے جو کھانے پینے کے بغیر مزا نہیں آتا تو کلے جی تو بلکل آپ مسکرہ ہوں گے والدہ کی تو جیسے کلے جی بھا بھی بھی نہیں بناتے ہیں نہیں وہ ایک سپیشل ان کی ریسپی ہوتی تھی ہماری فیملی میں اور کوئی نہیں بھلا تو ٹیبل پہ جو مسکرہ کلے جی کرتے ہیں کلے جی کرتے ہیں بلکل صحیح ہم سرے پوچھ پوچھم فادر تو ہر کسی کا ہیرو ہوتا ہے تو فادر کے بارے میں کون سی ایسی چیز ہے جو واقعی ہمیشہ آپ سیکھتے ہیں ان سے اس چیز کو اور واقعی سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز میرے فادر میں اور بہت یونیک ہے بہت ساری بات ہیں بہت ساری چیزیں کوئی ایک بات نہیں ہے جس پہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں ہر بات پہ پہ چھوٹی بات پہ ہر ایکشن ان کا کافی بائیس سیکھتا بہت سیکھتا بہت سیکھتا میرے ہر چیز انسپریشن بھی نہیں سلیتا ہوں بلکل ایک ہیرو کردار ان کا ملتی ہے جی ایدی بلکل ملتی ہے اچھی مل جاتی ہے یہ تو ضد تو نہیں کرنی پڑتی یا نہیں ضد نہیں کرنی پڑتی ہمیشہ مل جاتی آپ بتائیں کیسے دیکھتے ہیں آپ کے اس وقت چچا ہیں اور چچا آپ ایدی دیتے ہیں ہاں جی ایدی تو بہت دیتے ہیں لیکن اس دفعہ شاید امید کام ہے کیونکہ لگ کرونا کے ویسے اس بار امید کام ہے تو اس بار ٹارگیڈ کیا رکھا ہوا کی کتنی ایدی لیں جتنی مل جائے خوشیہ جتنی مل جائے لیتے ہیں تو فیملی کا ٹائم بھی منیج کر لیتے ہیں اور پارٹی کے ساتھ جیسے آپ ملنے آئمید پہ تو مشکل تو نہیں ہوتی نہیں جی کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو گردیزی صاحب کے ساتھ کتنا عرصے سے جڑے ہوئے ہیں نہیں گردیزی صاحب سے بڑے عرصے ہو گیا بڑے بھائیوں کی طرح ہیں تو ان سے ہمیشہ پیار ملے کم لوگ دیکھے ہیں جو کہ پارٹی کے ساتھ شروع کرتے ہیں پھر اینڈ تک نبھاتے ہیں آپ چلتے آرہے ہیں پارٹی کے بڑے بڑے حالات بھی دیکھ ہوں گے تو کبھی ایسا تو نہیں لگا کہ تھک گیا یار کوئی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ وائد جماعت ہے جس کا کوئی نظریہ ہے سینئر رہنماء بڑے بڑے نام ہے تو گردیزی صاحب کے ساتھ ہی آپ کو ہمیشہ پایا ہے وجہ کہ گردیز صاحب کی ایسی پرسنیلٹی ہے یا کون سی ایسی بات ہے جو آپ سینئر سینئر کر لیتے ہیں اور آگے آنے والے وقت کو سوچ لیتے ہیں اور جس عزت اور جتنے وقار سے یہ پولٹکس کرتے ہیں بہت کم لوگ کرتے ہیں محمد باکر باکر آپ الزام ہے کہ آپ کی بڑھتی رہتی ہے ہر سال کی ترانا کیا بجائے کیا کرتے ہو ایدی زیادہ ملتی ہوتی ہے اور پہ پہ پردے پہ مل جاتی ہوتی ہے تو سیوینگ کرتے ہیں زائیہ نہیں کرتے ہیں نہیں زائیہ نہیں کیا کھانے میں کیا پسند ہے مجھے چاول چاول اور باہر سے کیا کھاتے ہو باہر سے مجھے زیادہ چومن پسند چومن باہر آپ بہت سینگر کرتے ہیں اس وقت سنا جی نہیں حکم چلاتے ہیں نہیں تو کیا کرتے ہیں آپ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا جب چھوٹا تاب زیادہ کرتے کرتا آپ بہت کم کم شرارتے ہوگی ہیں جب چڑھا ماؤ پھر زیادہ کر لیں جب غصہ آجات پھر آپ شرارتے کرتے ہیں کس طرح کی شرارتے کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں پھر آپ سے سب ڈرتے ہوں گے نہیں بڑے نہیں چھوٹے در اید کیسی گزر رہے اید تو شکر بہت اچھی گزر تو اید کتنی مل گئی اید مجھے اچھی مل گئی تو خرچ کرنا اس کو خرچ نہیں کرنا کیا کھاؤگی اید کھاؤں گا تو نہیں میں سیو کروں گا پھر میں اپنے لئے سائیکل لے بہت شکر شاہ بہت اچھی بات بہت شکریہ رفان جلی صاحب رفان جلی صاحب کے دستر خان پر چیزیں بھی کھائیں گے میٹی میٹی چیزیں یہاں پر موجود ہیں لیکن اس عید پر پیغام ہمارا عید پر امید اگلے پر اجازت اللہ حافظ موسیقی ویڈکم بیک ناظرین اس وقت ہم جس شکسیت کے ساتھ موجود ہیں اور اید بنانے یہاں پر آئے ہیں تو عرفان گردیزی صاحب جو ایک بڑا نام سابق رکنے صبح اسمبلی بھی رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کی بھاگ دوڑ اگر دیکھی جائے تو جنوی پیجاب میں بھیانگ اور کافی زیادہ انرجی سیاست دانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو گردیز صاحب بہت بہت شکریہ آپ ملے اور عید مبارک کو آپ کو ہم کہ عید کا دن آپ کیسے گزار رہے ہیں پوچھنے بڑی مہبانی آپ کی میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں آپ میرے پاس عید کے دن تشریف لائے کیسے مسئلوفیت رہتی ہیں عید کے دن عید کے دن کچھ خاص نہیں اس طفعہ تو یہ جو حادثہ ہوا اور کرونا کی وجہ سے اس حادثے میں زید کے شہر دل ان کے بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا اور حادثے کی وجہ سے بھی کافی تو اگر دل اس وقت بہت زیادہ غمغین ہے غمغین اور بڑا اداسی کا محول ہے کرونا کی وجہ سے پہلے لکٹون تھا عید پہ زیادہ مزہ آپ کو ادھر ہی آت ہے مطلب کے لیے اس طرح کی ماحول میں عید کے ساتھ عوام سے دور ہو سیاست دان تو ہمیشہ عوام کے ساتھ رہتا ہے تو سب سے زیادہ مشکل مارلا میرے خیال میں محسن وہ جو وقت تھا وہ گزر گیا جب سیاست دان عوام میں رہتا تھا اچھا اب سوشل میڈیا ساتھ رکھا 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 فون کے بجائے آپ نے میسنجر پہ میسیج کر دیا آپ نے کو پوسٹ لگا دی اور جو روایتی ایک شاست تھی کچھ لوگ وہ کر رہے ہیں مکدوم صاحب کا بتائیں مکدوم صاحب کے ساتھ ہوئی عید ملاقات نہیں ہوئی وہ لندن میں پہلے تھے لندن میں رہ گئے سلائٹس بند ہو گئی پھر واپس آئے ہیں تو وہ کرنٹائن میں رہے مکدوم محمد محمود صاحب سے عید مبارک کا میسیج بھی ہو جی بالکل ان سے میسیج بھی اور جو میری فون لسٹ میں فون بک میں اور جو فیس بوک لسٹ میں سات آٹ ہزار لوگ ہیں بلاول صاحب کو بھی کہ جتنے بھی پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں ان سے بڑی دوریاں ہوتی ہیں عام یا پھر عمران صاحب میں نے ابھی پوچھا تو کئی لوگوں نے کہا انہوں نے نہیں جواب دیا بلاول صاحب اس معاملے میں بڑے بولڈ ہیں سنے ہر کسی سے ملتے ہیں جہاں تک اپنی پارٹی کی بات کروں میں اس طرح کا بننا ہوں کہ میں اس پارٹی میں جانا پسند کرتا ہوں جہاں پہ اس کا جو سربراہ ہے وہ مجھے جانے مجھ سے رابطے میں رہے میں پیپلز پارٹی جوائن کرنے سے پہلے میں نے سترہ سال کاف لیگ میں گزار رہے ہیں جی ایسے ہی ہے تو چودری پرویز علیہی صاحب ایک چھوٹے سے میسج کا بھی ریپلائی کرتے تھے ٹھیک ہے یہ خاصیت ہے اور ہر فون کال کا ریپلائی کیا جاتا ہے یہ لیڈرز بھی ہونی چاہیے اگر نہیں ہوتی تو ہونی چاہیے اگر نہیں ہوتی تو وہ لیڈر نہیں ہے میں لیڈر نہیں مانتا ہوں کئی ایسے ہمارے لیڈر ہیں ایسے لیڈر ہیں جو نہیں پرواز کو بھی جواب نہیں دیتے ہمیں جواب ملتا تھا ساؤتھ کے والے سے پیپلز پارٹی معیشہ دیکھیں مجھے ملتان کا تو نہیں پتا یہ بیچے کیونکہ چار پانٹ مہینے سے چار پانٹ مہینے پہلے ہی گورنمنٹ نے جو ہیں وہ فنڈز ریلیس کی ہیں جی چار پانٹ مہینے میں اگر کوئی ملتان کے اندر کو بہت زیادہ ترکیاتی کام ہو گئے ہو تو میں میرا چکر بھی نہیں لگا ملتان بہاولپور میں آخری سڑک مشرف ٹائم میں بنی تھی جب آپ رکن صبح اسمبلی تھے نہیں میں جب زلہ نائب ناظم تھے اور پرویز علی صاحب چیف فنسٹر تھے اس کے بعد اگر میں مضافات میں دیکھتا ہوں بہاولپور کے تو کوئی سات سے آٹھ حرب کی سوی دوزار بارہ میں ختم ہو ہے بارہ کے بعد کی کوئی ڈیویلمنٹ مجھے آپ نے ضرور دکھانی ہے نہیں ہوئی مطلب بلکل بھی نہیں اس طریقے سے والدہ کا آپ نے ذکر کیا تو والدہ کی یاد آتی ہیں عید کے دن پہ تو اپنے پیاروں کوئی ایسا سکرین چلتی ہے کے والدہ بیٹھی ہوتی تھی عید نماز پڑھ بہت زیادہ سنائے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا سیونٹی ایٹ میں تو ہم لوگ سیونٹی نائن اینڈ میں ہم shifted لہور والدہ ہمیں لہور لے کے چلی گئی میرا بڑا بھائی جو چیسن کالیج میں تھا اور میں کریسنٹ میں تھا تو ہمارے لیے لازمی ہوتا تھا جمعہ کی نماز نہیں چھوڑ نہیں اور پیدل جانا اس میں کوئی کسی قسم کی چھوٹ نہیں تھی پیدل جانا جمعہ کی نماز والدہ کی طرف سے بالکل کوئی نو کمپرمائز تو ہم اپر مال سکوچ کارنر پہ رہتے تھے اور وہاں پہ مال کے ایک بڑی خوبصورت گمبد خزرہ کے نام سے مسجد ہے ایک سائی کارنر پہ اچسن کالج ہے دوسرے کارنر پہ مسجد ہے تو وہاں نماز پڑھنے جاتے تھے جمعہ کی اور عید نماز پڑھنے بھی وہاں جاتے تھے تو یہ وہ دو چیزیں تھیں باقی نماز کا جھوٹ بھی بول لیتے تھے لیکن وہ نہیں چھوڑتے تھے اور بس ان کا حکم یہ ہوتا تھا اور پیدل چل کے جانا گاڑی شاڑی پہ نہیں جانا تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم واک کر آتے تھے تو وہ لفافے بنے ہوئے ہوتے تھے ایدی کے اور سوہیاں بنی ہوئی ہوتی تھیں اور شیر خورمہ اور باقی چیزیں بنی ہوئی ہوتی تھیں لیکن ہمارے گھر کی سپیشیالٹی یہ تھی کہ میری والدہ خود ککنگ کرتی تھی اور کلیجی ضرور بنتی تھی وہ چیزیں یاد آتی ہیں والدہ تیار ہوتی تیار ہوتی تھے تو نہیں وہ بلکو سمپل رہتی تھی وہ تیار وغیرہ ہونے میں بلیو نہیں کرتی تھی جولری میں بلیو نہیں کرتی تھی ویری سمپل ٹھیک ہے اور بس انہوں نے ان کی پوری زندگی تخت پہ گزر گئی یعنی کہ انہوں نے نماز کزار نہیں عبادت کزار اور تحجت اور نماز میں نے نہیں پینتے سال میں دیکھا کہ انہوں نے نماز کزار کی سیکھا ان سے بہت کچھ بہت کچھ سیکھا بہت کچھ سیکس کا میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ اپنی والدہ کی بری آس چلیں ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد اور میٹی میٹی عید پہ میٹی میٹی بیاتیں ہمارے ساتھ رہے گا رفان گردیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں